زلہ کپالا میں فوج نے دراندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے گیرن سیکٹر میں دراندازی کی کوشش کو ناکام بنایا گیا ہے اس دوران تین جشتگردوں کو ہلاک کیا گیا ہے ان کے قبضے سے کافی مقدار میں ہتھیار اور دیگر جنگی ساز و سمان بنامت ہوا ہے علاقے میں فوج کوپریشن جاری ہے بھارتی فوج کے کمانڈر پرکیان ٹاپ گیرن سیکٹر میں ہونے والے انکاؤنٹر کے حوالے سے تین بجی ایک پریشن پرکیان ٹاپ گیرن سیکٹر میں ہونے والے ہیں اور اکنور کے علاقے میں دو مشتبہ افراد کو دیکھے جانے کے بعد بھارتی فوج جمو کشمیر پولیس اور سی آر پی ایف نے بحاصرہ اور تلاشی کی کاربائی شروع کر دی ہے اس سرچ آپریشن کے لیے ڈرون کی بھی مدد لی جاری ہے اس ڈرون کی خاصیت ہے کہ یہ ڈرون سپیکٹرم ڈرون ہے جو ہائی ڈیفنیشن کیمروں سے لیس ہے یہ ڈرون کئی کلومیٹر دور سے ویڈیو کی سکتا ہے معلومات مطابق مقامی لوگوں نے دونوں مشتبہ افراد کی مشتبہ سرگرمی کو دیکھا اور فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی مشتبہ فورسز نے فوری طور پر علاقے کو گھیرے میں لے کر تلاشی ابھیان شروع کر دیا ہے اس وقت ہم اکنور کے کانیچک اور ٹانڈا ایریے میں ہیں جہاں ڈرون کا سہارا لیا جا رہا ہے ہائی ٹیکنالوجی کا سہارا لیا جا رہا ہے بھارتے سینہ دوارہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ کوششن پہلے سندگد دیکھے گئے تھے جس کو لے کے سچ اپریشن لگتار جاری تھا تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈرون ڈرون کے بیزوال ہیں ڈرون کیس طرح سے لاکے کو کھنگال رہا ہے شیطر کی نگرانی رکھ رہا ہے کہ کوئی سندگد بھیٹی اگر کوئی ملے تو بھارتے سینہ دوارہ جمہو کشمیر دوارہ پلیس دوارہ جب ساتھوں پرشن چڑھ رہا ہے تو اس کو دف ہو چاہیے یہ وہ ڈرون ہے جس کو مادیم کے چپے چپے کو کھنگالا گیا ہے نگرانی رکھی جا رہی ہے آسمان سے لے کے جمین تک اس ڈرون کی مدد سے شیطر کو سینٹائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو جو کچھ آنتقی ہیں یا کچھ سندگد بھیٹی اگر کوئی ملا تو ان پہ کاروائی کی جائے اس کے مادیم کے چلتے یہاں پہ آج ٹانڈا شیطر میں سچ آپریشن لگاتار جا رہی ہے کچھ دن پہلے سندگد بھیٹی ملے تھے یہ وہ ڈرون ہے جس کی مدد سے علاقے کو کھنگالا گیا اور چپے چپے پہ نگرانی رکھی جا رہی ہے لگاتار سچ آپریشن یہاں پر چل رہا ہے جس میں جمہو کشمیر پولیس دوارا اور بارتے سانہ دوارا جائن سچ آپریشن کیا جا رہا ہے نیو جنگالیس نوشی مباو اکنور اور پرون کشمیر کے چیمین اجیر چرنگو نے جمہو میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ کشمیری پندت کسی سیاسی پارٹی کا مخصوص ووٹ بینک نہیں ہے انہوں نے الزام لگایا کہ بی جے پی کی قیادت نے کشمیری پندتوں کا استعبال کرتے ہوئے اپنے مخالفین کو مورد الزام ٹھرایا اور باقی ہندوستان میں ہندو ووٹ حاصل کرنے کا کام کیا مگر انہوں نے عملی طور پر کشمیری پندتوں کے ساتھ دوسرے درجے کے شہری کے طور پر ہی سلوک کیا انہوں نے الزام لگایا کہ نئی دہلی میں بی جے پی کی دور حکومت میں پندتوں کی نقد امداد میں اضافہ بھی نہیں دیکھا گیا اور ان کا زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ پی ایم پیکٹ پلاسپین کو یرخمال بنا کر رکھا گیا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس آگے بڑھنے کے لیے مناسب پالیسی موجود نہیں ہے کی ایک دارنا بنائی گئی ہے خاص طور سے بی جے پی کی طرف سے کشمیری ہندو بی جے پی کی ایک ایک کیپچرڈ الیکٹرول کانسٹیونسی ہے یہ دارنا ایک بن گئی ہم کہنا چاہتے ہیں کشمیری ہندو سماج مستاپت سماج یہ کسی کی بھپوتی نہیں ہے نہیں یہ بی جے پی کی پولٹیکل ہوسٹیج ہے نہیں کانگرس کی پولٹیکل ہوسٹیج ہے ہم نے پچھلی پریس کانسٹیج میں باجپا سرکار کی سیکریٹی پولیشی کو لے کے بہت کہا ہے آج ہم اس پر کو کلیر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ باجپا سرکار کے آنے کے بعد کشمیری ہندو مستاپت کی پرستی کسی بھی صورت میں کہیں پہ بدلی ہے کوئی بھی ایسا وشے جو ان سے سمبدت ہو چاہے وہ ان کی سرکشہ کا سرکشہ کے ساتھ سمبند ہو یا ان کی بہبودی کے ساتھ سمبند ہو وہاں پہ بارت سرکار نے باجپا سرکار نے اور یہاں پہ جو باجپا کی لیڈرشپ ہے انہوں نے بالکل کچھ نہیں کیا ہے نہ تو نوکریوں کے سمبد میں نہ تو ریلیپ کے سمبد میں نہ تو کوئی ایسا وشے جو سرکشہ سے سمبدت ہے اس کے وشے میں انہوں نے کچھ کیا ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بھانتی ہے پرائیم نسٹرز امپلائمنٹ پیکیج کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا پہلی بات جس کو پرائیم نسٹرز امپلائمنٹ پیکیج کہتے ہیں وہ پرانی سرکاروں نے کیا وہ باجپا کی کوئی بہپوتی نہیں ہے باجپا اس کو ایون پوری طرح سے امپلیمنٹ کرنے میں ابھی تک بھی مصفل رہی ہے دوسری بات وہ کوئی امپلائمنٹ پیکیج نہیں ہے ایک قسم سے بندوہ مزدوروں کو مزدوروں کو تیار کرنے کی ایک پالسی تھی کسی طریقے سے ان کی حالات کا استعمال کر کے ان کو کشمیر میں اس راجنیتک تنتر کے حوالے کیا جائے جنہوں نے وہاں پہ الگاواد کو لایا کیونکہ بار سرکار اسی راجنیتک تنتر کے ساتھ بار بار سمجھوتا کرتی آ رہی ہے یہ لوگ نہ تو ان کو پینشن کی کوئی سویدہ ہے نہ تو ان کو ٹرانسفر کی کوئی سویدہ ہے ایسے ایمپلائیز کی اور نہ تو ان میں ان کو کوئی کیریئر پرموشن کی سویدہ ہے مہنگائی کا سوال چھوڑی ہے باقی ساری چیزیں جو ہوگی ہیں ان کے لیے بلکل ایک نشٹر بن کے کھڑی ہے یہ سرکار اور ان کے لیے کچھ نہیں کیا ایمون جمعوں میں ایسے لوگ جو گھر کے بغیر ہیں ان کے لیے جب کوئی پروگرام آتا ہے تو اندر سے ہی بارتی جنتہ پارٹی کے بیتر لوگ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں جو یہ برم ہے کہ بارتی جنتہ پارٹی بہت زبردست کشمیری ہندوں کے لیے کر رہی ہیں ہم کشمیری ہندوں کا یہ احساس بالکل نہیں ہے ہم کو لگتا ہے کہ باجپا میں جو لوگ جمعوں کشمیر کی پالسی چڑھاتے ہیں وہ لوگ ان کا ایک بیس ہے ایک سوشل پروفائلنگ ہے کشمیری ہندو وستاپیت کے بارے میں کشمیری پنڈٹ کے بارے میں خاص طور سے اور یہ جو یہ بیس ہے یہ دن بہ دن گھنا ہوتا جا رہا ہے جمعوں کے ہندو کے ساتھ بھی وشوازگات ہوا اور کشمیر کے ہندو کے ساتھ بھی وشوازگات ہو رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نئی سرکار ان وشیوں کو اپنے سنگیان میں لے لے کیونکہ ان کو جاننا چاہیے کہ پرانے الیکشن میں ایک ڈم سے جو پارلمنٹری الیکشن بیس پرسنٹ ووٹ بی جی پی کا کم ہو گیا ہے اور یہ سمجھ کے ہم ان کے سامنے بات کو چیتا رہے ہیں کہ بھائی ہم لوگ آپ جو بھی وشوازگات کر رہے ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں بہت بار ہم راشتری ہیت کو جان میں رکھ کے چھپ کر کے بیٹھتے ہیں لیکن اب آنے والے سمجھ میں ایک ایکٹیو پولٹیکل کنٹسٹیشن ہوگی بی جی پی کی پالسیز کی اور نیشنل کورنفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ کا ان کی اہلیہ پائل عبداللہ سے طلاق لینے کے معاملے میں سپریم کورٹ نے عمر عبداللہ کی درخواست پر پائل عبداللہ کو نوٹس جارے کیا ہے عمر عبداللہ نے دہلی ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چالنج کیا ہے دیلی ہائی کورٹ نے عمر عبداللہ کی اس درخواست کو مسترد کر دیا تھا جس میں ان کی بیوی پائل عبداللہ سے ظلم کی بنیاد پر طلاق کی درخواست کی گئی تھی دوہزار سولہ کے فیصلے کو عمر عبداللہ نے چالنج کیا تھا فیبری کورٹ نے ان کے طلاق کی درخواست مسترد کر دی تھی اور نشات گارڈن کے باہر سڑک پر کام کی رفتار سست ہونے کی وجہ سے سیاہوں کے ساتھ ساتھ نشات سے نگر کے مکینوں کو بڑی پریشانیوں کا سامنا ہے سڑک کی مرمت کی نتیجے میں وقفے وقفے سے بڑے پیمانے پر ٹرافک جام رہتا ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سڑک پر کام چند سال قبر شروع کیا گیا تھا اور اب بھی جاری ہے جس کی وجہ سے سڑک کی تنگی کے باعث بڑے پیمانے پر ٹرافک جام ہوتا ہے پچھلے ایک ڈیڑھ گھنٹے سے ادھر کیوں میں لگے تھے گاڑی کتی سلو چل رہی تھی ٹرافک کی وجہ سے یہاں پر روڑ کا جو کام چل رہا وہ جلدی سے جلدی ہو تو ٹوریسٹ کو بہت ایسی جائے گا آنا جانا جس سے ٹوریسٹ اپنا ٹائم اور سپینڈ کر سکیں گے اور جس سے ہر جگہ جائیں گے تو ہر جگہ ایکنومی میں بھی فرق پڑے گا مشکلات چی اور ایسی کسان پرابلم چے گسان ٹرافک جام چی پسان گارم تیشی زبردہ سن دکت چی کسان واریہ ٹرافک جام اسماز یون گاسون چی کسان پرابلم ہزوڑت واریہ کال کام چلا مگر ونچہ نہیں کام پلیٹ گسان کینے زبردہ سن دکت چی کسان ٹوریسٹ چیز یا آمیتیاں یور یمون تیشی زبردہ پرابلم گسان یکین لوکل نفرن تیشی پرابلم گسان ایس گوڑ چی نے بنا کنجے سائید زیادہ ستھاؤنی یا چھ کالتی یوانیم سبشتی یوانیم اچنے کان انتظامیات سنتکی ہے ہزوڑی ریاز پرابلم چے واریہ پرابلم چے اور چی ایساین یک کرتے ہیں تیشیز تریفک وینی بچی بڑی سوڑ تیشیزت جام تیشیز تریفک کچی جام توفان جام چاستان ملابک چاستان برابر دلگیے ٹور نشات شال ماری ہے چاستان لیتی جام موسیقی 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 مضبط کے جلوس کی یقین دہانی کراتے ہوئے اس تقریب کے اجازت دے دی تھی آئی چی پی کشپیر ودی کمار بردی نے اور سویل زامیہ کے افسران محرم کے جلوس کی نکرانے کی مقامی سوسائٹی نے زامیہ کے سینگر میں افسر محرم کے جلوس کی اجازت دینے کے فیصلے کو سرہا بلاخر آزادار جو ہیں وہ ابھی گرو بزر کی ٹریڈیشنل روٹ سے نکل کے لال چوک سے ہوتے ہوئے ڈل گیٹ پہنچے ہیں جہاں پہ یہ پروسیشن جو ہے یہ اختتام پذیر ہوگا ابھی اور امام حسین کو یاد کیا جائے گا یہاں پہ مرسیاں چل رہی ہیں ابھی یہاں پہ اور کہیں نہ کہیں پہ جو امام بارا ہے ڈل گیٹ کا وہاں پہ اب بیڑ بڑھتی ہی جارہی ہے کیونکہ جتنے بھی آزادار ہیں وہ کشمیر کے تمام کونوں سے اب یہاں پہنچ رہے ہیں اسی امید کے ساتھ کہ آنے والا جو دس محرم ہیں اس دن بھی آزاداروں کو جو ٹریڈیشنل روٹ ہے ابھی گزر سے لے کے زڑی بل تک ان کو آلاؤ کیا جائے نیوز ایٹین کے لئے آفاق شاہ کے ساتھ سے مصر روش کفیل اور غیر یقینی صورتحال کے باعث گزرشتے سال جب آزاداروں نے گروہ بازار کے روایتی روٹ سے ڈل گیٹ تک آٹوی محرم کا جلوس نکالا تو ان میں کافی مسائل دیکھنی میں آئے اور وہ بنیادی سولیاء سے محروم رہے اس سال سنوی برادری کے لوگوں نے بھی سبیلے لگا رکھی ہیں تاکہ آزاداروں کو پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاشرے میں مختلف فرقوں کے درمیان کس طرح آمن قائم ہے اور یہ ان لوگوں کے لئے ایک مناسب جواب ہے جنہوں نے ہمیشہ اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کی ہے آٹوی محرم کے جو ابھی پروسیشن ہے وہ ابھی آل موس یہاں پہ آزادار ڈالگیٹ پہنچ چکے ہیں یہاں پر ہی جو اختتام پذیر ہونے والی ہے جتنے بھی آزادار آئے تھے یہاں پر ہی اور کچھ لوگ جڑے ہوئے ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں ان سے نام بتایا آپ اپنا امٹیار صاحب ہمیں ہم کرکٹ کرنی ڈالگیٹ سے ہیں جو کہ ہم ہر سال یہ کرتے ہیں سب ہی لگاتے ہیں ہم لوگ ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ یہ ہر سال ایسے رہے کبھی بھی اور جو آشورہ کا بھی وہ ہے اس کو بھی ہم نے دیکھا لاسٹ ہر کے بنزبت ہے اگر ہم اس سال کی بات کریں تو تیاریاں جو ہے وہ بہت ہی زبردست رہے ہیں اگر ہم سبیلوں کی بھی بات کریں پچھلے سال اتنے سبیل نہیں لگے تھے جتنے اس بار لگے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ جو چینج آ رہے ہیں حالانکہ ایک انسٹینٹی رہی پہلے آزاداروں میں کہ اس بار الاغ کریں گے ایٹھ محرم کا پروسیشن یا نہیں لیکن جس طریقے ساتھ نے بہت درست فرمایا ابھی کہ اب اگر پیسفل طریقے میں اس وقت چیزیں چل رہے ہیں تو ابھی جو دسوہ محرم ہے جو ٹریڈیشنل لوٹ ابھی گزر سے زڑیبل نکلتا ہے اس میں بھی اب تھوڑے سا ہمیں الاغ کریں تاکہ ہم بھی پورا من طریقے سے آگے نکل بائیں یہ تو ضروری ہے کیونکہ دیکھیں پچھلی بار جو تھا وہ انسٹینٹی رہی اچانک ہو گیا تھا اسی لئے زیادہ تر یہ ہمیں لگے نہیں تھے اس بار ہمیں پہلے ہی تھوڑا سا مل گیا تھا آئیڈیا کہ نئی انجریہ ہو جائے گا تو ہم یہی کہتے ہیں تھا ٹھیک ہو بھی آج تھوڑے سے جو دس کا ہے اس کو بھی ایلو کر دو جیسے یہاں پہ پیسفلی سب کچھ ہو رہا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ پیسفلی ہو جائے گا ایک آخری آپ سے لے لوں گا میں یہ بتائیں کیونکہ آپ سپورٹس فٹرنسٹی سے جڑے ہوئے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو ہمارے یانگسٹرز ہیں کافی ایسی انٹی سوشل ایکٹیوٹیز میں ہے ڈرگز میں ملوث ہے ایک پیغام دے دیجئے آج کے دن پہ آپ کم سے کم ان لوگوں کے لئے جو ابھی بھی کہیں نہ کہیں اس نظم میں جی رہے ہیں اس نیگٹیوٹی میں جی رہے ہیں ہم ہمیشہ بولتے ہیں کہ آپ ڈرگز چھوڑیے آپ سپورٹس میں آ جائیے دیکھیں آج کون سا دن ہے انہوں نے پانی کے لئے ہمیں بنگ کیا گیا تھا اس لئے تو ہم ڈرگز کی طرف جا رہے ہیں تو جو لوگ ڈرگز میں انوالو ہیں وہ یہ سب کچھ دیکھیں ہم ان کو اپیل کرتے ہیں سپورٹس میں آ جائیے ٹھیک ہے نا اپنا کام کیجئے ایڈکیشن میں آ جائیے یہ ڈرگز چھوڑ دیجئے اور اپنا کام کیجئے and we are we are congratulations to young officers who allow us for 8th and I think they will allow us 10th محرم also deserve peaceful rally in dalgi this time so we are very happy to make this our celebration because it's a peaceful procession and this is peaceful world this is not fight this is not terrorism this is not nothing thank you sir thank you so much so you can hear 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 and that's why that's why that's why the people who wanted and who wanted and who wanted and who wanted to not want to be a procession that's why news 18 اور شیعہ عزہداروں نے انتظامیہ کے طرف سے آٹھویں محرم کے جلوس کے لیے کیے گئے انتظامات کو سراہا خاص طور پر جلوس کی روانگی کے لیے ٹرافک کے انتظامات کو سراہا دیا عزہداروں نے کہا کہ گدشتہ چند سالوں کی نسبت اس بار سہولیات بہتر ہیں لہٰذا وہ انتظامیہ کے شکر گزارے کی انہوں نے ایسی سہولیات فراہم کی اور ٹرافک کا مناسب انتظام کیا آٹھویں محرم کے موقع پہ آج سرینگر میں انتظامات جو ہے وہ کافی ساکت کیے گئے تھے اور جاہے وہ سکورٹی کے انتظامات ہو یا باقی ایڈنسٹریشن کی اور سے جو انتظامات ہے وہ بہت اچھے ہیں ہمارے سلوگ ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح کی انتظامات خاص طرح ٹرافک کو لے کے کیے گئے تھے دیکھیں بہت ہی بہترین انتظامات ہیں جس کے لئے ہم ہمارے الڈی ایڈنسٹریشن کا چپریہ بھی آدھا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جتنے آزادار یہاں پہ آیا ہیں جتنے آرگنیزیشنز یہاں پہ کام کر رہی ہیں جو گروہ بزار علاقے کی ہے یا ڈلگیٹ علاقے کی ہے اور سب لوگ مل کر پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو اتنے سالوں بعد ایک پرمیشن ملی ہے آزاداری کرنے کی وہ پرمیشن کو بخوبی نبائے اور جو سرکار کی طرف سے بھی دی گئی تھی ان کو بھی پاگراب کا فالو کیا جا رہا ہے جائے ہم ٹرافک کی بات کریں نارمل ایگزیکیٹیو پولیس کی بات کریں یا ایڈمنیسٹریشن کی بات کریں آپ دیکھیں گے کتنے اچھی سے آرینجمنٹ کی گئی ہیں یا جو سبیلے لگائی گئی ہیں میروڈ پہ لوگوں کا پارٹسپیشن اس میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور وہ جو میسیج ہے کربلا کا امام حسین کا وہ میسیج آج ہم بہترین طریقے سے کشمیر سے سری نگر سے پوری دنیا کے لیے بیج رہے ہیں which is a message of peace solidarity and humanity اس بار خاص کیا کیا گیا ہے الگ کیا کیا گیا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ اس بار اتنی دکت بھی نہیں ہوئی تھی آپ سے ٹرافک جیمز ہوتے تھے اس بار الگ کیا تھا اس بار جو کمیٹیز ہیں جو آرگنائزرز ہیں اس پروسیشن کے جو گرو بزار علاقے اور ڈل گیٹ علاقے کے ہیں انہیں کافی اچھے بہترین وولنٹیئرز ٹیم بنائی گئی ہیں اور یہ ساری ٹیمز ڈل گیٹ سے لے کر جہانگی چوک تک پھیلی ہے اور یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے لوگ کمیوٹ کر رہے ہیں چاہے وہ ازاداری کے لیے آئے ہیں چاہے وہ نارمل ٹرافک میں کمیوٹ کر رہے ہیں یا آپسز جا رہے ہیں اپنی کاموں کے لیے ج رہے ہیں ان سب والنٹیئرز نے میک شور کیا ہے کہ آج کے دن جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہ پورا بہتر طریقے سے اور آنے والے سالو میں اس کو اور بہتر بنایا جا سکے اج کا میسیج یہ ہے کہ جو امام حسین نے کربلا میں میسیج دی تھی کہ ہمیں جسٹس کے لیے ہمیں ہیمانیٹی کے لیے ہمیں تیس کے لیے برادرہوٹ کے لیے کھڑا رہنا ہے چاہے کوئی بھی سیچویشن ہو ہم غلط کے ساتھ نہیں رہ سکتے اور آپریشن کے خلاف ہمیشہ کھڑے رہیں گے سو وہی میسیج لے کر ہم آج یہاں پر ایٹس مہرم کے پروسیشن میں آئے ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس میسیج کو ہم ہمیشہ آگے تک بڑھاتے رہیں ترکیہ اس بار انتظامات کی ہو گئے تھے انتظامات اس بار بہت اچھے تھے پچھلے سال کے مقابلے میں جتنا ہم نے دیکھا ہم الڈی ایڈمیشن کا بہت شکر گزار کرتے ہیں کہ انہوں نے اس بار انتظامات جو ہے بہت اچھے تھے ہاں خاص کر تھوڑی دکت ہوئی کہ انہوں نے سمیں جو ہے بہت کام دیا تھا اور زہرین جو آئے تھے زیارتوں کی گاڑیاں کافی دور رکھنی پڑی حالانکہ وہ بھی ایک ٹھیک تھا تو باقی انتظامات جو گورنمنٹ نے دکھے بہت ہی بہتے ہیں اکثر ہم دیکھتے تھے کہ ٹرائفک جائمز ہوتے تھے میس ہوتا تھا تو اس بار وہ سب چیزیں دیکھنے کو نہیں 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 اس بار وہ تو بلکل بھی نہیں دکھا کیونکہ جو گورنمنٹ نے پہلے یہ شوڑولک بنایا تھا جو وہاں سے آ رہے تھے زہرین ان کو بٹمالوں میں گاڑی کی پارکنگ کی وہ رکھتی ٹھیک ٹھوڑو گراؤن میں وہاں پہ بھی کافی پارکنگ ہے اور یہاں سے بھی جو آ رہے تھے بڑھگام سے انہوں نے اچھی اچھی جگہوں پہ رکھا تھا تو اس بار جو ہے میں یہی رہا کہ روڈ بھی ایک سیٹ کھلا رہا کوئی امرجنسی ہوگی تو وہ دکھت بھی نہیں اور باقی جو زہرین تھے جو ان کا پروگرم تھا وہ بھی کافی اچھے سے ہو رہا میں شیعہ کمیونٹی سے نہیں ہوں لیکن ہم نے یہاں پہ دیکھا انتظام بہت اچھے تھے ہم ان کے ساتھ رہے شیعہ کمیونٹی کے ساتھ رہے انتظام بہت اچھے تھے ایڈمنیسٹریشن کا بہت زیادہ تعاون رہا یہاں پہ جو بھی شیعہ کمیونٹی کے بغیر باقی لوگ ہیں لالچوک میں ان کو چلنے پھرنے میں کوئی دکھت نہیں ہوئی ایڈمنیسٹریشن کا بہت اچھا تعاون رہا یہاں پہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس بار ایڈمنیسٹریشن نے بہت اچھے انتظامات کیا ہے اور بلکل آپ ہمارے پیشے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کے موجود ہیں جہنگے چوک میں اور جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریک کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے تاکہ جو آزادار ہے انہیں کوئی پریشانی کوئی پروپنی سامنے نہ آئے اور وہ ہی اگر ہم دیکھیں تو ڈال گیٹ میں بھی اور بھی جہاں پہ چوکس ہے اسی طرح کے جو نظارے ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں ایک پورا جو پروپر منیجمنٹ ہے ٹریک کی وہ یہاں پہ رکھی گئی ہے